دوستو آپ بچپن سے سنتے آئے ہوں گے کہ شیر جنگل کا راجہ ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ شیر کو جنگل کا راجہ کیوں کہا جاتا ہے جنگل میں شیر سے بھی زیادہ خطرناک جانور ہیں لیکن پھر بھی شیر کو ہی جنگل کا راجہ کیوں کہا جاتا ہے دراصل شیر کے پریوار میں شیر اور شیرنیاں دونوں ہی مکھیا ہوتے ہیں لیکن بچوں کی پوشن کرنا اور پریوار کو پالنا دونوں ہی شیرنی کی جمعہ داری ہوتی ہے شیرنیاں جنڈ بنا کر شکار کرتی ہیں اور شیر آلسی کی طرح سوتے رہتے ہیں لیکن جب شیرنیاں شکار کرنے کے لیے جاتی ہیں تو شیر ہی بچوں کا خیار رکھتے ہیں لیکن شکاری جیسے لکڑ بکا تیندوہ اور چیتا ہر وقت شیر کے بچوں کو ماننے کی تاک میں ہوتے ہیں شیرنیاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے یہ بچوں کا خیار رکھنے کے لیے شیر کو چھوڑ جاتی ہیں شیر تو پھر شیر ہے نا اگر شیر کے ہوتے ہوئے کوئی بشکاری ان کے بچوں کے پاس آتا ہے یہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے ان کو جس کی وجہ سے اس شیر کو جنگل کا راجہ بھی کہا جاتا ہے وہ شیر کی ایک دہار سے آٹھ کلومیٹر تک پورے جنگل میں سنسانی پھیل جاتی ہے